سلام علیکم ٹوال فرینڈ کیا حال چلنے ٹھیک ٹھیک ہے ہریت سے ہیں لیسن نمبر تھری کے ٹونٹی قویچن کے ساتھ حاضر ہوں پرمیس ہوئے ہیں قویچن نمبر اون ہے کہ آگے روڈ کے اوپر یہ نشان لگا ہوئے اگزیٹ کے اوپر تو ہم اس کو کس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جی ہم اگر موتو چلا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں تو آگے یہ ہمیں نشان ملتا ہے تو یہ نشان ہے چینج آف ڈریکشن کے لیے اور ایک سیٹ کے لیے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے کہ ہم نے ڈریکشن چینج کرنی ہے ایک روڈ سے دوسری طرف جانا ہے دوسری سائٹ پہ ہمیں واپس کی طرف جانا ہے تو ہم اوپر سے اوکے پھر نیچے آکے چینج آف ڈریکشن کر سکتے ہیں اے بریک فار ایمرجنسی بی گو بیکورڈ سی چینج دی ڈریکشن آف ڈریکشن آف ڈریکشن جس کا ہوگا کہ ہم کون سا ہیلمٹ ہم یوز کریں گے جس سے کہ ہماری پھول جو ہے وہ پھول ہماری اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ہم گرتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ بچے تو اے فول فیس ہیلمٹ بی این اوپن ہیلمٹ سی اے ہیلمٹ ویداؤٹ اے بیسور جس کا ہوگا اے کے پورے جو چینج کو پر جو ہیلمٹ آئے پورے سار کے اوپر تو وہ والا ہیلمٹ ہم لیں گے جو سے ہمارا بہت زیادہ پورٹیکشن اور سیکیورٹی ہوگی کوئیسن نمبر تھری ہے وٹ ڈاز ڈس مارک پینٹن آن ڈی پاویمنٹ انڈیگیٹ کہ ایک روڈ ہے اس کے پاویمنٹ پہ یہ والا نشان لگا ہوا ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اے این ایڈیا ریزرڈ فار سائیکل پارکنگ بی اے روڈ فار سرکولیشن آف ٹو ویلر انکلوڈی موپن اینڈ موٹر سائیکل سائیکل پاتھ اور سائیکل پاتھ جس کا ہوگا سائیکل کے چلانے کے لئے جو انہیں روڈ بنا ہی ہوتی ہے وہ ہے کوئیسن نمبر فور ہے وین این جوری پرسن ہیز لوسٹ سینسٹیشن ڈی ایز دی دو ناٹ نوٹیس ایف دی آر ٹوچڈ اور پرکڈ تی موسٹ پروبیبل تنگ ایز ڈی ایٹ سفر کہ ایک بندہ کے ایکسیڈنٹ ہوئے اور اسے سمجھ نہیں آرہی اسے دوسرے لوگوں کو اس کو کیا ہوا ہے کہاں سے گیرا ہے یا کہاں پہ لگی ہے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جو چوٹ جو آتی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا وہ کون سے ہوتی ہے اے فیکچر بی اسپینل کورڈ انجری سی انٹرنل بلیڈنگ اس کا اگر بی اسپینل کورڈ انجری جو کمر کی درد وغیرہ ہے وہ نکلتی ہے تو اس کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے درد ہوئی ہے کہاں پہ چھوٹ لگی ہے کوئیسٹن نمبر فائیف ہے کارگو کیریڈ آن اے ٹو ویل موڈ کیا ہوا ہے موڈ کے اوپر اے پروڈیوز آڈورز بی ٹریولنگ ان اے ڈینجریس مینر سی پروڈیوٹ فرام بہانڈ دی ویل جس کا اگر بی کہ آپ کو پتہ نہیں چاہی اگر آپ نے لوڈ کیا ہوا ہے تو آپ سفر کر رہے ہیں ایک ہترناک ہترناک رستے میں ہیں یا ہترناک آپ نے لوڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو ایک قسم کا چھوٹی موڈ ہے تو آپ کو ایک پرشانی ہوگی دینجریس ہترا ہوگا آپ کو کوئیسٹن نمبر سکس ہے یہ ہترناک ہے موڈ چلانے کے لیے یہ ہترناک ہے کیونکہ جو ٹائر کی گریپ ہے وہ روڈ کے ساتھ نہیں لگتی اور روڈ بھی حراب ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر سیون ہے ہم اربن روڈ پر جا رہے ہیں یہ لازمی ہے ہم نے ہیلمٹ پہنے ہیں ہا جی ہم نے جب بھی موٹو چلانی ہے چاہے کون سا بھی روڈ ہو جو ہیلمٹ وہ ہے لازمی ہے اے نو بی ایس جس کو بی ہاں جی یہ لازمی ہے کہ ہم نے ہیلمٹ ضرور پہننا ہے کوئیسٹن نمبر ایٹ تو گیو یور موپٹ اے سپورٹر لک کیا ہم موپٹ کو ایک اچھی لک دینے کے لیے کیا ہم جو اس کا سلنسر ہے اس کے اوپر کوئی پائپ مغیرہ کوئی ڈیکوریشن لگا سکتے ہیں جی نہیں اس کی اجازت نہیں اے نو بی ایس جس کا ہوگا اے کہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر نائن ہے دی کلاس اے ایم لسنس کے موٹو کا لسنس ہے اے ایم وٹ ویکل ڈو یو اتھرائیز تو ڈرائیز تو ڈرائیز ہم کون سی اور جو ہے ویکل چلا سکتے ہیں اے اینی ٹو ویل انکلوڈین موٹر سیکل بی ٹو اور تھری ویل موپٹ انڈ لائٹ کوارڈی سیکل آل تھارٹ اس میبی لیمیٹ تو ڈرائیز تھری ویل موپٹ انڈ لائٹ کوارڈی سیکل سیٹ اونلی اتھرائیز ڈرائیونگ آف ٹو ویل موپٹ اس کا اگبی کہ ہم دو یا تین ٹیرو والا جو موپٹ ہے وہ ہم چلا سکتے ہیں اور جو لائٹ کوارڈی سیکل ہے جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے موٹو کے لسنس والی وہ بھی ہم چلا سکتے ہیں کہ یہ اس تصویر میں جو موپٹ والا ڈرائیور نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک چلا رہا ہے جی نہیں وہ ٹھیک لالاتوں تھے وہ روڈ کے اوپر چلا رہا ہے اور جو موپٹ ہے وہ اس کے ساتھ جو لائن کے اس طرف رائٹ سائیڈ پہ شولڈر پہ چلانی ہوتی ہے جس کا ہوگا نو کہ وہ ٹھیک نہیں چلا رہا کوئیشن نمبر الیون ہے ان دی ایمج دیئر ایز ای ٹریفک لائٹ اپاو ایچ لائن ویڈ ڈیفرنٹ انڈیکیشن وات لائن کین دی ویکل یوز کہ یہ تین لائنیں ہیں ایک کے اوپر ہے کہ ریڈ کراس بنا وہ ایک پہ ییلو اور ایک پہ گرین جی ہم نے جو گرین لائن ہے وہ ہم یوز کریں گے دوسری ادھر ہے ہم ییلو پہ جا رہے ہیں تو ہم جلدی جو لائن چینج کریں گے اے دی لائن انڈیکیٹڈ بی دی ریڈ کراس بی دی لائن انڈیکیٹڈ بائی گرین آرو سی دی لائن گرین انڈیکیٹڈ بائی ییلو آرو جس کا اگر بی کے جس پر گرین تیر کا نشان بنایا ہے وہ ہم یوز کریں گے کوئیشن نمبر ٹویلو ہے موپڈ سیڈ دی میکسیمم سپیڈ جو موپڈ کی جو میکسیمم سپیڈ ہے کیا وہ اس سے زیادہ کر سکتی ہے جنہیں موپڈ کی جو سپیڈ ہے فورٹی فائی وہ اس سے اوپر کبھی بھی نہیں جا سکتی اے ییس انسیکشن ایس انسیکشن ایویج دی سرکمسٹیمسن آپ دی روڈ الاوڈ ٹوڈ ریویلپ اے ہائیر سپیڈ بی نو سی جنہیں موپڈ کی میکسیمم سپیڈ ہے وہ اس کے اوپر نہیں جا سکتی ایس انسیکشن نمبر ٹھرٹین ہے ایس انسیکشن بیہیویر آف دی موپڈ ڈرائیور کریکٹ کیا جو ڈرائیور کا جو بیہیویر ہے موپڈ چلانے والے کا کیا وہ یہ ٹھیک ہے جی وہ موپڈ والے کا تصویر میں نظر آ رہا ہے جو موپڈ والا جو پیزل چلنے والوں کی جو زیبرا کرسنگ کی اس کے اوپر اس نے سٹاپ کر لیا وہ اوپر سے جو ہے وہ پیزل چلانے والا بھی وہاں سے گزر رہا ہے تو یہ اس کا رویہ جو ہے موپڈ ڈرائیور کا ٹھیک نہیں ہے ایس بکاز ایٹ ہاں سٹاپ ٹو دی لیڈ دی پیزل چلانے والا بی یس بکاز ایٹ ہاں سپیسٹو کرس سی نو بکاز ایٹ ہاں انویڈڈ دی پیزل چلانے والا مارکنگ جس کا بس کہ وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس نے جو پیٹسٹیرین کراسنگ جہاں پہ مارکنگ ہوئی ہوئی یعنی شہان لگے ہیں ہمیں اس کو اس نے اس کے اوپر گاڑی خرید کر دی موپٹ خرید کر دیا اس لئے اس کا رویہ ڈائیور کا ٹھیک نہیں ہے question number 14 ہے as a general rule general rule کے تحت it is allowed to change the direction of travel on a section of track where our taking is prohibited general rule کے تحت کیا ہمیں change of direction جہاں پہ allow ہے کیا وہاں پہ ہم چینج of direction کر سکتے ہیں ہمیں جا رہے ہیں سیدھا جا رہے ہیں تو کیا ہم دوسری سائٹ پہ جا سکتے ہیں ہم چینج of direction کر سکتے ہیں جہاں پہ our taking پر منع ہے جی نہیں جہاں پہ our taking منع ہے وہاں پہ جو جنرل روگ رہے تھا تحت وہاں پہ change of direction جو ہے رستہ چینج کر رہے ہیں والا بھی وہ منع ہوتا ہے جس کا ہوگا a no b yes جس کا ہوگا لیکنکہ وہ لو نہیں ہے question number 15 ہے when a line is delimited on both side by a double broken line it indicates کہ ایک road ہے اس کے دونوں سائٹوں پہ double broken line بنی ہوئی ہے تو جو center والا road ہے اس کو کہیں گے ہم reversible line وہاں پہ دو تیر کے نشان بنے ہوگے دونوں road کے جو دونوں طرح پہ تیر کا نشان بنا ہوئے تو وہ ہوگا reversible line کہ دونوں سائٹ پہ broken lineیں بنی ہوئی اور درمیان میں تیر کا نشان دونوں سائٹوں پہ بنا ہوگا تو وہ ہوگا reversible line a reversible line b a bus line c a bike lunges کا ایک reversible line ہوگی ہے question number 16 when on a road there is a line of konos delimitined a line as seen in the image will you be able to cross it that road that road on a road on a road on a road on a road طرف ہم جا سکتے ہیں دوسری سائیڈ سے گاڑیاں نہیں آرہی کیا ہم وہاں پہ موپٹ پارک کر سکتے ہیں ہاں جی ہم روڈ کے دونوں سائیڈوں پہ ہم جو ہے لیٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ہم موپٹ پارک کر سکتے ہیں اگر وہ وان ویسٹریٹ ہے تو ا اونلی آن دی لیٹ سائیڈ بی پریفیر بی آن دی رائٹ سائیڈ سی آن بوز سائیڈ آف دی روڈ انٹرچینج اس کا اگر سیگہ ہم دونوں سائیڈوں پہ کسی بھی طرف موپٹ کھڑی کر سکتے ہیں کہ ایک موپٹ ہے اس کا جو لمبائی ہے وہ ایک میٹر سے کام ہے تو اس میں لوڈ جو ہے جی اس میں لوڈ وہ ہم آگے سے باہر ہے نئی نکال سکتے اے سٹک آؤٹ دی ریئر بی سٹک آؤٹ دی فرنٹ سی سٹک آؤٹ فرام دی سائیڈیز بی کہ ہم جو آگے لوڈ ہے وہ نئی نکال سکتے کوئیچن نمبر نائنٹین دس ڈرائیور الٹرنیٹولی موو ہز آرم اپ اینڈ ڈاؤن ان شاٹ کوئک موپمنٹ وچ انڈیگیٹ کے ایک ڈرائیور ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر نیچے کر لے بہت ہی جلدی وہ کیا بتانا چاہ رہے جی وہ بتانا چاہ رہے کہ میری جو سپیڈ ہے وہ میں کم کر رہا ہوں اپنی موپڈ کی بی کہ جہاں تو وہ اپنی گاڑی وہ موپڈ کھڑی کرنے لگا ہے اور جہاں وہ سلو ہونے لگا ہے کوئیچنہ میں ٹونٹی ہے جی کہ ایک موپڈ ہے وہ گھر سے نکل رہی ہے یا کسی ڈیرے سے نکل رہی ہے یا کسی نارمل روڈ سے ٹوٹے روڈ سے گزر رہی ہے کہ جو روڈ نہیں ہے ویسے کوئی کسی جگہ سے نکل رہی ہے کہ کیا وہ روڈ کے اوپر جو گھڑی آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ سے کیا وہ اس کو رستہ دے گی جو انپاوڈ روڈ کسی کہتے ہیں کہ جہاں پہ ویسے ڈیرے سے نکل رہی ہے کسی بھی جگہ جی ہم اس کو رستہ دیں گے چاہے وہ ریفٹ سے آ رہی ہے چاہے وہ رائٹ سے گاڑی آ رہی ہے ہم سب کو رستہ ہم نے دینا ہے اے یس بی نو جس کا ہوگا اے کہ ہاں جی ہم رستہ دیں گے تینکیو فرینڈ فار واشنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ذات بھی ضرور شیئر کیا کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں نیکس لیسن کے ساتھ انشاءاللہ جلزہ آزر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ